اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سمرین تفیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک وطن ٹی وی سب سے پہلے آج میں ہیڈا ہے نگران وزرعالہ خبر پختنخواہ آسم خان انتقال کر گئے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اسپتال منتقل کیا گیا جام پر نہ ہو سکے وزرعالہ سمیت سیاسی اور سماجی حرکوں کا اظہار افسوس نگران وزرعالہ خبر پختنخواہ کا انتقال صوبے میں نیا سیاسی بہران پیدا نگران صوبائی کابینہ تحلیم سیکرٹری الیکشن کمیشن کہتے ہیں جب تک نئے نگران وزرعالہ کا فیصلہ نہیں ہوتا اختیارات قویرڈر خبر پختنخواہ کے پاس رہیں گے اسرائیلی فوج کی غزہ پر بمبارے کا سلسلہ جاری حماس کے رحمہ اسماعیل ہنیا کی جوان سالہ پوتی شہید روی حمام اسماعیل ہنیا کی شہادت پر پورے شہر میں سموکی فضا اسرائیل اب تک سینکڑوں گودے اجار چکا ہے اسرائیل اور حباس کے درمیان کیڈیو کے تباتلے کا معاہدہ ہو گیا آرگ میڈیا کا دعویٰ ہے کہ جیلوں میں بند فلسطینی خواتین اور بچوں کی رہائی کے بدلے سو یر غمالیوں کو رہا کیا جائے گا عوامی دباؤ نے اثر دکھا دیا امریکہ اسرائیل کے حوالے سے اپنا موقع سے پیچھے ہٹنے لگا اسرائیل کے حق کے دفاع کی تقرار کرنے والے انٹونید لنکن اپنا بیانے بدلنے پر مجبور اسرائیل کو اپنے حداف واضح کرنے کی ہدایت اسرائیل بے گناہ فلسطینیوں کا قتل آم بند کرے اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے لیکن معصوم اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کا اسے کوئی حق نہیں فرانسی سی صدر ایمانویل میکرون بھی بول پڑے بچھرا بی بی کی گرفتاری کا قومی انکان نیم اہم شواہد کا جائز علانے میں مصروف اگر فراہ گوگی کے ساتھ سابق خاتونی اول کا لیندن ثابت ہوا تو فوری گرفتاری ہوگی ایشیا کپ کے بعد وولڈ کپ میں بھی مایوس کن کارکردگی مسلسل تنقید پر بابر آزم کا کپتانی چھوڑنے پر غور رمیز راجہ سمیت کریوی ساتھیوں سے مشاورت کا سلسلہ جاری حق نہیں فیصلہ وطن واقسی پر ہوگا